وزیراللہ پنجاب حمزہ شہباز کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ وزیراللہ حمزہ شہباز نے ڈیجیٹل کیمروں کے ذریعے شہر میں مانیٹرنگ کے انتظامات کا جائزہ لیا شاد باغ لاہور میں فائرنگ سے باپ پیٹی کی ہلاکت کا معاملہ آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ملزمان کی جلد از جلد گرفتاری کا حکم شاہ علم مارکٹ لاہور میں دوہرے قتل کا معاملہ فائرنگ سے علی رضا اور ایک راک گیر جاں بہاگ جبکہ دو افراد زخمی ہوئے ہیں انچارج پکار ون فائف اٹک پولیس کمیونکیشن آفیسر ساکیب جوید کا بروقت ریسپونس اٹک پولیس نے اپنی بیوی اور ساس کو ناجائز اسلیہ کی وجہ سے دھمکانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجیل حسنہ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر وزیراللہ پنجاب حمزہ شہباز نے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کا دورہ کیا وزیراللہ حمزہ شہباز نے ڈیجٹل کیمروں کے ذریعے شہر میں مونیٹرنگ کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے چیف اوپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سٹیز آثورٹی محمد کامران خان نے وزیراللہ پنجاب حمزہ شہباز کو کیمروں کی مدد سے امنی اما کے قیام کے لیے مونیٹرنگ نظام بارے بریفنگ دی وزیراللہ نے پکار وان فائف کال سنٹر کا بھی وزیٹ کیا اور کہا کہ وان فائف پر فیک کال کے حوالے سے قانون سازی وقت کی اہم ضرورت ہے وزیراللہ نے غیر نمونہ نمبر پلیٹ گاڑیوں کے خلاف کاروائی کا حکم دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ سڑکوں پر لینڈ مارکنگ کا کام ترجیحی بنیادوں پر کیا جائے سیف سٹی پروجیکٹ عوام کے جانمال کے تحفظ کے لیے قلیدی اہمیت رکھتا ہے نیشنل سیکیورٹی کے منصوبے پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں منصوبے کو سو فیصد آپریشنل بنایا جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ سیف سٹیز آثورٹی کے حوالے سے ضروری قانونی ترامیم جلد از جلد منظور کروائی جائیں گی پرائیوٹ کیمرو کا سیف سٹی سسٹم کے ساتھ اشتراک خوشائن اقدام ہے عوامی اہمیت کے اس منصوبہ سے متعلق امور میں مزید تاخیر کسی صورت نہیں ہونی چاہیے چینی کمپنی کے ساتھ قانونی قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھ کر امور فوری تیہ کیے جائیں گے وزیراعلا حمزہ شہباز نے لاہور میں ٹرافیک کی موصل منجمنٹ کے لیے سیف سٹیز آثورٹی میں الہیدہ سیل قائم اور تمام کیمرو کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کی ہدایت بھی دی ہے اس موقع پر سینیٹر رانہ مقبول احمد چیف سیکٹری انسپیکٹر جنرل پولیس ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ چیئرمن منصوبہ بندی و ترقیات اور متعلقہ حکام بھی موجود تھے وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز نے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کے دورے کے موقع پر پی ایس چی ٹی وی سے خصوصی اظہار خیال کیا سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا قانون شکنوں کی حوصلہ شکنی کرنے اور امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے میں پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کے کردار کی کیا ہمیت ہے پہلے تو میں اخواروں میں اور اور الیکٹرونک میڈیا پر اس کی افعادیت کا سنتا تھا پڑتا تھا آج جب پریکٹیکلی یہاں پر کامران صاحب نے مجھے پریزنٹیشن دی ہے تو اس سے اور زیادہ اس کی افعادیت جو ہے اس کی اپنا جو ہے نا وہ اہمیت اوجاگر ہوئی ہے اور میں نے آج کومنٹری بک میں یہ لکھا ہے کہ I'm more resolved and I'm more determined کہ اس پوجیکٹ کو اور زیادہ پنجاب میں پہلنا چاہیے اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں صرف گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پارٹنر ہے باقی یہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کانسپٹ ہے اور لاکھوں کیمراز ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آج کل ڈیجیٹل سیکیورٹی سمارٹ سیکیورٹی اس نیو آف تی گیم اور تھرڈ ورل کنٹریز میں اس سے بہتر ٹور نہیں ہو سکتا کرائم کی اپنا جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے تو تو میں سیف سٹی کی ٹیم کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ آنے میرے دنوں میں امید بھی کرتا ہوں دعا بھی کرتا ہوں اور ایفٹ کروں گا کہ یہ فلیکشک پروجیکٹ جو ہے یہ پھلے پورے اور شہر میں اور ملک میں امن جو ہے اس کے دیرے ہو انشاءاللہ شاہد باغ لاہور میں فائرنگ سے باپ پیٹے کی ہلاکت کا معاملہ آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے سیف سٹی کیمرو کی مدد سے ملزمان کی جلد دست جلد گرفتاری کا حکم دے دیا ہے چچا ازاد ادنان ارف اچھو کی فائرنگ سے خیزر حیات اور بیٹا جان باک ہو گئے آئی جی پنجاب نے سی سی پیو لاہور سے واقعہ کی ریپورٹ طلب کر لی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان کو گرفتار کر کے قرار واقعہ سزار دلوائی جائے لواہ کی ان کو انصاف کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائی جائے بی ای جی آپریشنز لاہور ڈاکٹر محمد آبید خان کی ہدایت پر ڈالا کلچر کے خلاف مہم میں تیزی ایس پی مارڈل ٹاؤن لاہور کی زیرے نگرانی پسٹل اور گولیاں برامد ہوئی ہیں ایسے چولے اکتاباد انسپیکٹر آسی فدریز کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے شاہ لمارکٹ لاہور میں دوہرے قتل کا معاملہ فائرنگ سے علی رضا اور ایک راکیر جان بہاگ جبکہ دو افراد زخمی ہوئے ہیں ابتدائی تحقیقات کے مطابق دونوں فریقوں کے درمیان شفیق آباد میں پراپرٹی کا تنازہ چلا آ رہا تھا ایسے پی انویسٹیگیشن کے مطابق زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے زخمیوں سے ایک پسٹل میگزین اور گولیاں بھی برامد ہوئی ہیں پولیس اور فرانسزک ٹیموں نے جائے بکوا سے شواہد اکٹھے کر لیا ہیں لاہور انویسٹیگیشن پولیس نے اندے قتل کی دو وارداتوں میں ملوث صفاق ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے کورٹ لکپت میں ڈاکٹر فیاس کے اندے قتل کی سنگین واردات میں ملوث ملزم محمد مبین کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم نے بقایا رقم کی ادائیگی سے بچنے اور لیٹر نہ دینے پر ڈاکٹر فیاس کے گھر میں گھس کر فائننگ کر دی تھی شہری نعیم کو گھر میں چھوڑیوں کے پے در پہ وار کر کے قتل کرنے والا اس کا ملازم آصف بھی گرفتار کر لیا گیا ہے سس پی انویسٹیگیشن کے مطابق ملزم کے والد کے عزیمہ ڈاکٹر فیاس کے ڈیڑھ لاکھ روپے واجب الادا تھے دوسری جانب ملزم آصف گزشتہ چھ سال سے مقتول نعیم کی لنڈے کی دکان میں کام کر رہا تھا ملزم آصف نے اپنے مالک نعیم کا قیمتی موبائل ہتھی آنے کے لیے چھوڑیوں کے وار کر کے اسے قتل کر دیا تھا ملزم آصف کو گرفتار کر کے آلائے قتل چھوڑی اور موبائل فون برامت کر لیا گیا ہے انچارچ پکار ون فائیو اٹک پولیس کمیونکیشن آفیسر ساکیب جوید کا بروقت ریسوانس اٹک پولیس نے اپنی بیوی اور ساس کو نجائس اسلیح کی مرد سے دھمکانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے تھانہ رنگو کے علاقے سے ایک خاتون نے پکار ون فائیو پر پولیس کی مرد مانگی کہ کچھ عرصے سے اس کا شوہر لڑائی جگڑا کر رہا ہے جسے تنگ آ کر وہ والدین کے گھر رہنے لگی ہے خاتون کے شوہر نے پسٹل سے ہوای فائرنگ کر کے دھمکیاں دیں اور ساتھ چلنے کا مطالبہ کیا اطلاع ملتے ہی چارچ پکار ون فائیو اٹک ساکیب جوید نے فوری رسپانس کرواتے ہوئے تھانہ رنگو کے ذریعے ملزم کو گرفتار کروایا ملزم کے خلاف نجائز اسلحہ آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر کے اس کو حوالات میں بند کر دیا گیا ہے ڈسٹرک پولیس پاک پتن نے سات سالہ مغوی بچی بازیاب کروالی ہے ڈی پیو پاک پتن نصیب اللہ خان نے سات سالہ بچی کے اغواہ نوٹس لے کر بچی کی بازیابی اور ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا تھا مدعی مقدمہ کی درخواست پر تھانہ احمد جار پولیس نے بچی کے اغواہ کا فوری مقدمہ درج کیا ایسے جو تھانہ احمد جار نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے مغوی بچی کو میلسی سے بازیاب کروا کے ورسہ کے حوالے کر دیا پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز